سب کے لیے صحت انصاف کارٹ، صحت مند ماں اور صحت مند معاشرہ یہ سب سلوگن اس سال بھی آگہی کے لیے استعمال تو کیے گئے لیکن عوام نے احتیاط راج سے بہتر کو اپنے پلو سے باندے رکھا تبدیلی سرکار کی حکومت کے خاتنے کی بعد نئے آنے والوں کے دعوے بھی زبان زدہ عام رہے لیکن اسلام آباد کے شہریوں کو اس سال بھی کوئی نیا اسپتال نہیں مل پایا پیمز پولی کلینک سمیت بڑے پانچ اسپتالوں میں ناکس سہولیات کے باعث شہری پریشان ہی رہے روہ سال بھی پیمز اور پولی کلینک اسپتال ایم آئی آر مشین کی سہولت سے محروم رہے اسلام آباد نے آج بھی فارنسٹ لاب نہ ہونے کی باعث اہم کیسز میں لاہور لیبوٹری کی خدمات لی جاتی ہیں ایم آرائی کا بھی ہمارا مستقل قریب میں ہے پروگرام کہ پولی کلینک میں ایم آرائی بھی ہوگی لیکن چونکہ نوے فیصد کلینیشنز کو اپنی پیشنٹ کی ڈائیگنوسس کے لیے سیٹی سکین پر ڈیسیشنز مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ بہت آسانی ہوگی باقی ریئر کیسز میں ایم آرائی کی ضرورت ہوتی ہے روہ سال ادویات کی قیمت میں 35 سے 40 فیصد اضافے نے کم آمدنی والوں کی رہی صحیح برداشت بھی ختم کر دی کرونا وبا کی طرح منافع اور مافیا دینگی مچھر کی آنے پر پھر حرکت میں آیا دینگی کرس ناپیت تو بخار کی ادیات مہنگی داموں فروخت ہوتی رہیں یہاں سے میڈیسن ملے لیکن یہاں آتے تو یہاں ان کے پاس میڈیسن ہوتی نہیں ہے کسی کو دیتے نہیں سار دن سے خراب ہو رہا ہوں یہ ٹیسٹ وو ٹیسٹ وو ٹیسٹ ابھی بار سے جا کے ایک آٹھ ہزار کا ٹیسٹ کروایا ہے ایسے اتنے برے آلات نہیں تھے چونکہ صرف ملازمین آتے تھے ابھی انہوں نے جو پنڈی اسلام آباد کے یا دیگر لوگوں کو بھی انٹائٹل کر دی ہے تو اب نہ یہ سیویلین کے جو عام سیویلین اٹ لارج کہہ لے انہیں ان کے لیے کچھ سہولت ہے نہ سرکاری ایم ٹی آئی کو لے کر وفاقی دارالحکومت کے محلف ہسپتالوں میں احتجاج بھی رہا رمامالی سال میں صحت کا بجھٹ اٹھائیس ارب سے کم کر کے انیس ارب کر دیا گیا تاہم صحت کے شعبے میں کوئی بھی خوشی کی خبر دل دور است کے مانند ہی رہی ایمن صحت آج نیوز اسلام آباد